موسیقی 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 ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی آیو پاک اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم صرف کیسے ہیں آپ علیکم السلام بالکل ٹھٹا خیریت سے صرف پہلے تو آپ کو جشن ازادی بہت بہت مبارک خیر مبارک آپ کو بھی مبارک پوری قوم کو مبارک صرف پہلے تو آپ ذرا مجھے ایک چیز کا جواب دیں کہ جھنڈیاں لگانا پٹاخے بجانا کیا اسی کو ہی جشنی ازادی کہتے ہیں کیا یہی مقصد ہے جشنی ازادی کا یہ خوشی کا اظہار ہے جشنی ازادی اصل میں وہ احساسات ہیں جو زندہ قوموں میں ہوتا ہے کہ جو ملکی قوانی نے ان کی پاسداری کرنا دوسروں کے حقوق کو تسلیم کرنا امن سے رہنا بھائی چارے سے رہنا اخوت پیار خلوص عصار اس چیز کا نام ہے ازادی جس کے لیے ہمارے اقابلین نے بڑی جتو جہد کے بعد یہ ملک ازاد کیا تھا ان بزرگوں کا جوانوں کا ان ماں بہنوں کا جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں کے اندر اپنا خون دیا اپنی خواہشات اپنی عزتوں کو لٹا کے اس ملک کو آباد کیا سلام ہے ان بزرگوں کو ان ماں کو ان بہنوں کو ان بچوں کو جنہوں نے اس ملک کیا اب یاری کے لیے اپنے خون سے سنچا ہے جی ناظرین اسلام ہمارے صاحب موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس اینڈ بزنس ڈیولپنٹ السلام علیکم سر پہلے تو جشنی ازادی آپ کو بہت بہت مبارک بہت شکریہ والیکم السلام اور سب سننے والوں کو پورے پاکستان کو جشنی ازادی مبارک اور دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی موجود ہیں ان سب کو پاکستان کے اس دن میں اس موقع پہ جشنی ازادی مبارک سر میرا آپ سے ایک سوال ہے پہلے ذرا مجھے جلدی سے یہ بتا دیں کیا باجے بجانا پٹاخے بجانا یا جھنڈیاں لگانا کیا یہی اصل مقصد ہے جشنی ازادی کا نہیں جی بالکل نہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دیں اور قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کے نام پہ یہ ملک ہمیں دیا اور ازاد مسلمان کی حیثیت سے آج ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں ہرگز پٹاخے بجا کے یا باجے بجا کے اس کو نہیں سیلبریٹ کرنا چاہیے جیسا کہ آپ نے سب کو پتا ہے کہ ہمیں اپنا آپ کا جو ہےنا پہلے گریبان میں دیکھ کے خود کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے تنقید کا نشانہ نہیں بنانا اور ہر ایک کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ازاد ہوا اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے ہماری جو بچے آنے والی نسلیں ہیں ان کو سکھانا ہے کہ پڑھیں لکھیں اور کامیاب زندگی گزاریں نہ کہ باجے بجا کے اور پٹاخے بجا کے اپنا وقت ضائع کریں سر اوورسیز پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں اور ان کو یاد بھی ملک کی آتی ہے ان کو محبت ہوئی ہیں ہمارے ملک سے ڈیفنیٹلی وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے تو اس موقع پر اس جشن ازادی کے موقع پر آپ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو میں سب سے پہلے تو انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کی عظمت کو سلام جو پاکستان کا باہر بھی جا کے نام روشن کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں آپ سب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی ہمت کو داد دیتے ہیں جو اپنے پیرنٹ سے اپنے بچوں سے دور رہ کے اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے باہر سے لے کے آتے ہیں یہاں پہ پیسہ اور جتنا پیسہ باہر سے پاکستان میں آئے گا ایکانومی بہتر ہوگی آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا نام بہتر ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی جشن ازادی مبارک اور اللہ آپ کو کامیاب کرے ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو آمین سر تینکیو سو ویری مچ اور بہت اچھا اپنے میسج دیا تینکیو سو ویری مچ چی نادرین اسٹر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت پیاری سی بچیاں یوں پارٹ پہ بچیاں مجھے یہ بتاؤ یہ فلاگ کہاں سے لیا یہ شاپ سے اچھا شاپ سے اچھا آج تو آپ نے ڈریس بھی بڑا پیارا پہنے گرین اور وائٹ کلر کا اور یہ کس نے لے کر دیا ماما نے اچھا مجھے بتاؤ کہ جشنے آزادی کیسے سیلیبریٹ کرتے ہو فلاگ لگاتے ہیں اور کپڑے بھی لیتے ہیں بس اچھا اور ویسے گھومنے جاتے ہو آوٹنگ کے لئے باہر جاتے ہو فیملی کے ساتھ جاتے ہوں اچھا لائٹس بغیرہ دیکھیں کتنی ڈیفرنڈڈیفرن جو بلدنگز ہیں اس کے لئے لائٹس لگی ہیں دیکھیں اوکے چلے جی اب ہم جاتے ہیں دوسری پیاری سی کیوٹ سی بچی کی طرف ہائے فر مجھے بتاؤ پہلے تو آپ کو جشنے آزادی بہت بہت مبارک ہو اور اس کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ ویسے جشنے آزادی کیسے سیلیبریٹ کرتے ہو ہم کہیں جاتے نہیں ہیں یا کزنز آ جاتے ہیں یا ان کے گھر چلے جاتے ہیں یا ہم کہیں بائر گمدے چلے جاتے ہیں آنی گھر دیکوریٹ کرتے ہو ہم ہم تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں اچھا جھنڈیاں وغیرہ نہیں لگاتے نہیں جھنڈیاں نہیں لگاتے اچھا آنی مجھے ایک چیز کا جواب دو کہ یہ ڈریس جو ہے آپ نے پہنا ہوئے بھی یہ آپ نے لیا ہے یا سپیشل آپ کی مدر نے بنوایا ہے ممہ نے بنوایا تھا اچھا اور ہر سال بنواتے ہیں آپ کی مدر جی وہ جشنے زادہ کیلئے بناتے ہیں کیونکہ ہمیں کئی جانا ہوتا ہے تو ممہ کہتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے اگر ہم اس کو دکھائیں کہ ہمارے پاکستان کا دن ہے آج تو ہم اس کو سیلیویٹ کریں دیکھو کتنی خوبصورت بات کی ہے اچھا آنی بڑے ہو کے کیا بننا ہے اور پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے کبھی سوچیں مجھے بڑے ہو کے پائلٹ بننا ہے اور میں نے اس پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے دیکھو زرا کتنی خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بچی یہ باتیں کر رہی ہے اور واقعی ایسے بچے ہوں گے ہمارے ملک میں تو ہمارے ملک کے اوپر کوئی گندی نظر نہیں ڈال سکتا یہ میں آپ کو ایڈوانس پہ کہہ رہی ہوں آنی جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو اور سپیشلی جو آپ کی ایج کے بچے ہیں ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہوگی میں میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور کبھی بھی انگریٹفل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ اتنے سپیشل ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں بہت اچھے لگتے ہیں اوکے تینکیو سو مچ آئیں اور جی ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ ایوپ آپ نے کس طریقے سے چودہ اگرز کو سیلیبریٹ کیا ہے ایونٹس آپ نے دیکھے لوگوں کے انٹرویو سنے بچوں کے انٹرویو سنے اور بہت مزا ہے میں نے تو بہت بہت زیادہ مزا کیا انجوئی کیا فن کیا انہی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ انجوئی کیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ نئے سوالوں کے ساتھ اور آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب بھی کرنا اگر نہیں کیا تو انشاءاللہ مجھے دیجئے کا اجازت رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ اور ایک بار پھر جشنِ ازادی بہت 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 مبارک